موسیقی یہاں سے کچھ دوری پر گڑسی سر طلاب ہے جو بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے جو دکھاتے ہیں آپ کو سامنے سے ہم اندر آئے یہ یہاں سے من گیٹ ہے یہاں آگے یہاں شاہ پیر کی درگاہ جس کا نام ہے درگاہ یہ جمال شاہ پیر کی درگاہ ہے گڑسی سر طلاب پر ہی استطح ہے یہ درگاہ یہاں پر کافی خوبصورت طریقے سے اور کافی امدہ طریقے سے گہنوں اور کھلونوں کو سجایا ہوا ہے پریٹکوں کو لبانے کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں یہ سامنے جو دکھ رہا ہے یہ گڑسی سر طلاب کا مین پروش دوار ہے یہاں سے خوبصورت چھتریاں دکھ رہی ہے آگے یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے جو بہت ہی گزب دکھائی دے رہا ہے یہ لوگ آ رہے ہیں سامنے بوٹنگ کر کے واپس آ رہے ہیں اس دوار کو ٹلن دوار بھی کہا جاتا ہے اس موکھی دوار کے پاس میں ہی سیڈیاں بنی ہوئی ہے انہوں نے اوپر چڑھ کے اس پوری لیک جیل کو ایک بہت ہی اچھی طرح سے کیپچر کر سکتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت تیان سے آپ کو دکھائی دے گا کہ بہت ہی کافی لمبی چوڑی یہ جیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جیل میں بہت سارے لوگ بوٹ سے بوٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے اندر پانی کے اندر یہ چھتریاں بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا منورم درشی ہے بہت ہی غزب ہے آنندت کرنے والا ہے یہ درشی ہے شام کے وقت یہاں آنا چار سے پانچ بجے کے بیچ میں اور سنسیٹ تک یہاں رکنا بہت ہی خوبصورت یہاں سے درشی دکھائی دیتے ہیں اور بوٹنگ کرنے کا بھی صحیح سمیں یہی ہے جن کو زیادہ گرمی پڑتی ہے اور شام کا جو ٹائم ہے چار سے پانچ بجے کا وہ بلکل صحیح رائٹ ٹائم ہے بوٹنگ کرنے کا اور یہ ایک ایسی شانت جگہ ہے جہاں آپ اکلے بیٹھ سکتے ہیں اپنا تناؤ دور کر سکتے ہیں یہ جیل جسلمیر کے لئے کے بلکل پاس نہیں ہیستے تھے یہاں دیش کے پریٹکوں کے علاوہ ویدیشی پریٹک بھی یہاں بہت آتے ہیں یہاں سے جو ناؤ میں جو گھومنا چاہتے ہیں وہ ٹو شیٹر ناؤ کا سو روپے کا چارج ہے جو آدھی گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس بیچ میں آپ پوری لیگ پوری جیل کا ایک راؤنڈ مار سکتے ہیں اس جیل کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے مندر سججے اور چھتریاں بنی ہوئی ہیں جو اس جیل کو خوبصورتی میں وردی کرتے ہیں ہم یہاں ویٹ کریں گے ٹو شیٹر ناؤ کا جو ابھی تک یہاں موجود نہیں ہے سبھی ناؤیں اندر پانی میں آلریڈی کرائے پر چل رہی ہیں ہم یہاں پر ناؤ کا انتظار کریں گے تھوڑی دیر اور آپ کو پورا دکھاتے ہیں کیمرہ گھما کر کہ کتنا خوبصورت یہ درشی ہے یہ جو ٹو شیٹر ناؤ آرہی ہیں یہ اپنی ناؤ ہیں اس میں انجوئے کریں گے ناؤ کو چلانا بلکل آسان ہے سائنکر کی طرح پینڈل مارنے پڑتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے پانی میں پینڈل مارنے پیچھے تھوڑی دھوپ کی وجہ سے تھوڑی کلیٹی نہیں آرہی ہے جیسے جیسے ہم دھوپ کے اپوزیٹ سائیڈ میں جائیں گے ویسے سے بہت ہی زبردست کیلیٹی آرہی ہیں پیچھے جو بنے ہوئے ہیں مکان یہ جو سجے بنے ہوئے ہیں چتریہ بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں یہ چتری لگ بگ لگ رہی ہے کھنڈھر ہو چکی ہے لیکن کافی ابھی تک مضبوط استطی میں ہے اب تھوڑی دیر پینڈل نہیں مار کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور آپ کو سامنے کا جو منظر دکھائی دی رہا ہے شاید ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوگا امید کرتے ہیں کہ سامنے کا جو درشیں وہ منورم درشیں آپ کے دل کو چھوئی آ ہوگا بہت ہی خوبصورت سامنے کا جو درشیں وہ بہت ہی اندت کرنے والا ہے یہ جیل لگ بگ باہروں سے تیروں ہی عشوی میں بنایا گیا ہے اور اس وقت پتہ نہیں ایسا کون سا انجینئر تھا جو اتنی گھرزب کی ڈیجائن کر کے چلا گیا آج کی دنیا میں تو کوئی نہیں ہے بھئی جو ہم کر کے بتاتے ہیں آپ کو سامنے کا درشیں کافی خوبصورت درشیں ہیں اور ہم جو سامنے جو دکھائی دیری ہے چھتری اس چھتری کے پاس جانے والے ہیں یہ بوٹ لے کے جیسے جیسے ہم پاس جا رہے ہیں اتنا ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ نے یہ ڈیلائز کیا ہوگا کہ پانی کافی سپیڈ سے بہ رہا ہے لیکن ناو بہت ہی دیرے چل رہی ہے موسیقی 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 آپ کو دکھائی دیرہا ہوگا کہ ہم چھتری کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں اور اس چھتری پر بہت سارے کبوتر بیٹھے ہیں اور یہ چھتری آدھی سے زیادہ ملپ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے پاس پانی اس کے اوپری حصے تک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اوپر تک برا ہوا ہے اوپر کا حصہ ہے جو خالی ہے نیچے کی پوری ڈوبی ہوئی ہے موسیقی موسیقی